بات دیتا ہوں اور مجھے امید ہی نہیں مجھے یقین ہے کہ میں زندگی کی اس آخری شام میں بہت جد آپ کا وطن آزاد وطن دیکھوں گا اور آپ کے ساتھ کوئٹہ میں کلات میں کولو میں اور مختلف جگہوں پہ جشن آزادی میں آپ کے ساتھ رکسہ ہوگی اب یہ کہ ہمارے رشتے جو ہیں وہ رشتے دو تاریخی قوموں کے مابین رشتے ہیں جس طرح مہن کر کر ذکر کیا گیا لوس نے جتنا مجھے سندگ میں آیا مہن جو دوڑک دوڑک سے دیکھا دو قدیمی اور تاریخی قوموں کا جو فطری اتحاد ہے اور آج بھی سندھ میں جو بلوچ رہتے ہیں جو وہاں کی گھرکی کے بیٹے بن چکے ہیں ہر دوزرے خرم میں بلوچ ہیں اس دردی کے بیٹے ہیں وفادار ہیں تو یہ تاریخی قوموں کا جو اتحاد ہے اتحاد دائمی اور پائدار اتحاد ہمیشہ برابری کی بنیاد میں ہوتے ہیں اور تاریخی قدیمی قوموں کے درمیان ہوتے ہیں میرے یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی نسلی گروپ تاریخ کے دتکارے ہوئے زمینوں کے منکر اپنے وطنوں کے منکر اگر وہ وقتی طور پر کوشش کریں لیکن وہ کبھی بھی دائمی اور پائدار اتحادی نہیں ہو سکتے وہ صرف اپنے مفادات میں ملکی غیر ملکی ایجنسیوں کے ایجنڈا پر وقتی طور پر باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن بلوچ وطن میں جب استاد اسرم آزاد کو شہید کیا جاتا ہے تو ہمارے دلو میں ماتن ہوتا ہے جب شہید علام اومن سے دے کر سبا تشتیاری سے دے کر نوابت کا بھٹی سے دے کر دوسرے جو شہید باراش شہید ہوتے ہیں تو سندھ میں جو آزادی پسند ہیں جو آزادی کے لیے لڑتے ہیں اپنی دردی پہ اپنی مالکی کے لیے لڑتے ہیں ان کے دلوں میں وہ سوک اور وہ رنچ اور وہی دکھ ہوتا ہے وہی نفرت ہوتی ہے دشمن کے ساتھ اور دشمن برقسمتی یہ ہے کہ اتنا چالاک اتنا مکار اور ایکسپریس دشمن ہیں پنجابی سامراج اس انسانی تاریخ کا وہ مکار اور شاتر دشمن ہے جس نے ہر حاکم ہر حمل آور کی دلالی کی اور اس سے سیکھا یہ تاریخ میں کبھی بھی آزاد نہیں رہے یہ جو بیس پچیس ساتھ رنجید سنگھ کے دور میں وقتی مصنوعی تھوڑا بہت آزاد رہے لیکن اس کے باوجود بھی انگریزوں کے تابے رہے ہیں تو یہ ان کو اپنا ہیرو بناتے ہیں لیکن غلامی ان کی رگوں میں اتنی گہری ہے کہ وہ بھگت سنگھ کو اپنا ہیرو نہیں بناتے ہیں مجسمہ لگاتے ہیں تو اس کا لگاتے ہیں جو حمل آور تھا جس نے تاراج کیا قوموں کو اور جس کی جس کی دوڑ اور حدف تھا کراچی کا سمندر اور وہی سمندر تھا جو پاکستان کی قیام کا بنیاد بنا اور اس قیام کے بعد جس طرح سنگھ کو تاراج کیا گیا سندھ کا اصل مسرہ قیام پاکستان کی بنیاد ملوچستان پر تو قبضہ کیا گیا چھ مہینے کے بعد لیکن قیام پاکستان کی بنیادی وجہ کراچی کا زندی سمندر تھا جس پہ قبضہ کرنے کے لیے کیونکہ کلکتہ میں ان کو ممکن نہیں تھا آزادی کی تحریک زیادہ تھی اس قوم پر اس کے بعد قیام پاکستان سے لے کر لیاقتلی خان پاکستان نے جس طرح کراچی کو دار الخلافہ بنایا پاکستان کا یا جس طرح دنیا بھر کے بگلوں کو لاکر آباد کیا وہی کام ایو خان نے سنتی دور کے نام پہ سنتیں لگا کر وہاں سے بہار سے لوگوں کو لاکر آباد کیا وہی کام زیادہ نے کیا وہی کام مشرف نے کیا سندھ کا اصل مسئلہ دیموگرافی کا مسئلہ تھا اور ہے اور آج وہ دھرتی کے مالک جو نائٹین پرسند اپنی دھرتی کے مالک تھے آج سکسٹین پرسند سے بھی کم پہنچے سندھ میں غیر ملکی اور دنیا بھر کے یتین بگوڑے بدماش گنڈے ان کو آکر آباد کیا گیا کبھی بہاری کبھی بنگانی کبھی وہ افغانی جو مجالدین تھے تو اس طرح ان کو لاکر آباد کیا گیا اور آج یہ ہے کہ وہی لوگ جو دھرتیوں کے دشمن رہے جن کی رنگوں میں کبھی بھی کسی دھرتی سے وفاداری کا بیچ نہیں تھا ان کی جینس میں نہیں تھا وہی لوگ صدقی تقسیم کی دھنگی دیتے ہیں ہر دوسرے دن لسانی نفردیں پیدا کرتے ہیں ہم نصر پرس نہیں ہم پرسی کے جو سائنسی جدید دشریح ہے اس پر یقین رکھتے ہیں اور آپ اس دھرتی پہ آتے ہیں وہاں کے بن جاتے ہیں جس طرح حیدر بچہ تو ہی بنو چھتے لیکن جب اس نے سندھ کو اپنایا تو اس کا نام سندھ نے بابا سندھ رکھ دیا تو یہ وہ دھرتی ہے مہرمان دھرتی ہے جس نے لوگوں کو اپنی آگوش میں لیا جنہوں نے اس دھرتی کو کھانے یا دونے کی چیز کی سندھ کی فطرت کی عجیب انتقام کی کاروائی کہ سندھ اس کو کھا گئے سندھ کھا گئے اس سندھ میں کہ سندھ نے اس کو اپنا لیا سندھ نے اس کو اپنے اندر سمو لیا تو آج بھی یہ جو پنجابی قابل سامراجی اس دنیا کے تختے پہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی شاتر بے رہم سفاق مائنسیٹ کسی اور کون کا نہیں ہے اس نے جو پینیٹریشن کی میں سمجھتا ہوں لیے لے ابھی ہماری بات ہوئی ہے لیکن بزرک ہے میں ان کو سمندر کہتا ہوں علم کار میں اسے سیکھ رہا ہوں وہ مجھے کمیٹ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی دردی کی خوبی یہ ہے کہ عرب آتے ہیں تو ان کی نصر میں شاہ لطیف بن جاتے ہیں اور شاہ لطیف سندھ کی پہچان ہے جی ایم سید بہار سے آئے گئے سید ہیں آج سندھ کی آزادی کی بات جب ہوتی ہے ذکر ہوتا ہے تو جی ایم سید کا نام اس میں سر فہد سکاتا ہے تو اصل جھگرہ اس زمین کی آزادی کا ہے اور بلوچ زمین کا جس طرح ہم کہہ رہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے اندر قدر مشترک نہیں ہے ماں سوائے اس جھوٹے اور فرادی نعرے اسلام کے مذہب ہر کسی کا اپنا مسئلہ ہے سندھ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اسلام کے نام پہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور قوم سے نہیں بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی مرتے مرتے جس طرح انہیں قتل عام کر کے بنگال کو چھوڑ دیا ہاتھ نکال دیئے بلوچوں سے بھی نکال دیں گے یہ میرا ایمان ہے میں سمجھتا ہوں میری ناکس بلوچستان سے بھی مرتے مرتے آخر میں دستبدار ہو جائیں گے پشتونوں سے بھی دستبدار ہو جائیں گے لیکن زندھ سے مرتے مرتے وہ بدستبدار نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے بغیر لینڈ راک پنجاب جو ہے ایتھوپیا کی طرح ریتو پہ لیتالے کھا 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 کے مر جائیں گے پنجابی جب پسندگوں سے علاق ہو گیا اس لیے ہر ممکن کوشش کر کے دشمن کی ڈائریکشن اور تزادات جو تزاد اصل تزاد سندھ کا پاکستانی ریاست کے ساتھ ہے پنجابی ریاست کے ساتھ ہے سندھ کا دشمن نمبر ون پنجابی سابراج اور پنجابستان ہے اس تزاد کو موشش کرتے ہیں کہ ایون اور یہ بھی میں بتاؤں سندھی بلوچ تزاد کو بارنے کی لاکھ بلوچ سرمچاروں نے سی پیر کے خلاف کاروائیہ کی اور کھلے آن کہا کہ کوئی بھی چاہے بلوچ ہو سندھی ہو پشتون ہو سرائیتی ہو اگر ہمارے زندگی موت کے معاملے پر آ کر دشمن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے تو اس بہانے ایف ڈیویو کو کس طرح سے بدین جہاں تیل کی زخائر اور گیس کے زخائر ہیں تھر جہاں گربت ہے جہاں لوگوں کو مقامی لوگوں کو کوئی لے کی کاروں میں جاگ نہیں دی جاتی ان کو ٹرپل دگنی طرقاؤں پہ لاکر بھرتی کرتے یہ علیم آدم شیخ فرنٹیر ورک والے اور فڈیو والے وہ کس طرح بلوچستان دے جاتے ہیں بہت شعور کے باوجیو اور وہاں پر بلوچوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس میں شریک بنتے تھے اور وہ جب سرمچال کی اور بلوچ جہتکاروں کی آذرانی کے مدوانوں کی اپنی دھردی کے بیٹوں کی وہ جو ہے وہ ہمارے کا نشانہ بن دے ہیں تو اس کو سندھی بلوچ داد میں پھیلانے کی لششتی کی لیکن ناکا ہوا سندھ کے لوگوں نے اس کو بائے نہیں کیا کیونکہ جو رشتے ہمارے بلوچوں کے ساتھ ہیں وہ کوئی معمولی رشتے نہیں ہے جس کو ہم بار بار کہتے ہے سسوئی سامراج پاکستان پجابستان لیکن اس کے علاوہ بھی جسے میں نے پہلے بھی کہیں لکھ یہ اٹھا کہ سندھ بلوچستان کے سرح پہ ایک طرف مامو ہے دوسرے طرف بانکہ ہے ایک طرف خالہ ہے دوسری طرف اس کا بچہ ہے تو یہ رشتے کبھی نہیں تو سکیں گے گوش چیکی گئی کشے ہوں گی اور یہ اتنا شاطر دشمن ہے کہ یہ ہر ممکن لڑائے گا ہمیں دشمن کا جو تصور ہے آج بھی جو ایم ایم اس کو قائم رکھے گئے جو سرکاری ایم بنی گئی تو اس کے طرح کسی طرح سے ہر چونچے دن سندھ کو تقسیم کرنے کی کراچی کو عدد کرتی ہے اس کو جذبات ملا کر ڈائیوال کر دیتے اور نفل کی کو کرتے اور یہ بدبخت ان کی گوشش یہ تھی کہ شہری اور رہی سندھ کو تقسیر کر رکھیں آج تک اس میں کامیاب ہے اور اس گالی دینے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ you are right آئی ایس آئی کو گالی وہ دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں جن کے وطنوں کو آئی ایس آئی نے پاکستانی ریاست نے مقبوزہ بنایا ہو تو یہ میں یہ دوستوں سے ایک مختصر اشارے میں ایک بات کی ہے کہ پائیدار اتحاد وقتی اتحاد سے جیزا پائیدار اتحاد صرف اور صرف تاریخی قوموں کا ہوتا ہے سندھ آج دشمن کے چو طرف نرغے میں پینیٹریشن ہماری قومی تحریک کے اندر ریاست دلالوں کی مختلف ناموں سے بڑی ایزی ہوئی لیکن مجھے ایمان ہے میں سمجھتا ہوں سندھ کی قومی تحریک جب اٹھے گی اور اٹھ رہی جو لوگ لگنے والے ہیں سندھ کے اوبر آئے اور وہ دشمن تزاد جب سندھ اٹھے گی میں یقین سے کہتا ہوں کہ خصو پرشاہ کی طرح اس ریاست کو کافز پنجاب ستان کو باہ کر لے گئی اور میرا ایمان ہے کہ بلوچستان کی قومی آزادی کی تحریک بھی سندھ کی قومی آزادی کی تحریک کے ساتھ جوی دی ہے جب سندھ کی قومی تحریک اٹھے گی اس ریاست کے خلاف تو بلوچ قومی تحریک بھی ایک صحاب جا جس کو بھر جلا کہتے ہیں جس کو وہ بنے گی اور وہ بنے گی چاہے دشمن کتنی کوشش کرے دیوائی کرنے کی غلط فیمیا پیدا کرنے کی آزادی ہمارا فطری حق ہے اور وہ ہمیں ملنا ہے اور یہ ریاست آئی سی او میں ہے سکرات میں ہے یہ ریاست اپنے موت مار رہی ہے اور میں بدعا نہیں میں ایمان سے کہتا ہوں میرا ایمان ہے میں پاکستان کو ڈوبتے دیکھ رہا ہوں جس طرح اکتر میں میں بنگال میں دیکھ آئی اپنے نو جوال آپ لوگ اپنے وطن سے دور جہاں پر آئے ہیں میری گزار اس سب ملوچ دوستوں کی یہ ہے کہ جتنی بھی تنظیمی شکلے ہیں میری دو آنکھوں کی ایک صدق آزادی پسند کے لیے ملوچ وطن کی آزادی ٹاپ گراری اس ساتھ ہیں اور آپ کا اول آخر ایمان بلوچ وطن کی آزادی ہونا چاہے اور یہاں پر رہے کر رافظ نہ ہو ایک لمحے کے بھی وہاں پر جو مزارم کیے جا رہے ہیں ان کا ذکر تو آپ کو پتا ہے مجھ سے زیادہ پتا ہے کس طرح ہیلی کھاپ وں سے گراتے ہیں درختوں میں ٹانکتے ہیں ہماری بلوچ ماں بہنوں کی بے حرمتی کرتے ہیں اور کس طرح کارچر سے روگ کرتے ہیں کس طرح بے دردی سے شہید کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں جو اس دردی کے مالک ہے اور غربت اور افلاس میں وہ دردی کے مالک ہے جو اس دنیا کے ہمارے بلوچ ساتھی بھی ہیں کہ وطن کو ایک لمحے کی نہیں ہو لیے ہم جو بہار ہیں چالیس برہ اکتالیس برہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے وطن سے جدا نہیں ہیں وہ گھوری کہتے ہیں زند میں ایک دوری کہتے ہیں ایک آگ ہے جو آگ جب تک نیر نہیں آتی جب تک اس ریاست کو نابود اور برباد کرنے کے لیے پنجابستان پاکستان کو اس کے لیے جو قدم جہاں بھی ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ہوتے اور آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ جو قدم اس پنجابستان کی فاشی ریاست کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے اٹھے آپ اس میں شاملوں ہر جگہ جہاں کے لوگوں کو بتائیں آپ کی مالک ہیں دردی آپ ریکوڈیٹ میں جو کچھ انہوں نے کرائم کیے ہیں اور جو لوگ مار کی ہے اس کی تصیلات کو بتائیں آپ بتائیں کس طرح پروجستان میں لوگوں کو گائیوں سے کھیچ پیچھے بانگ کر مارا جاتا ہے کس طرح ہیلی کارکوں سے مارا جاتا کس طرح بمباری کر رہے ہیں کس طرح آپ کے سلمچار جو بتن کے محافظ ہیں میں ان کو سہلوک پیش کر ہوں آپ کا فرض ہے کہ لوگوں کو یہاں کی مدار پاکستانی بجاتی ہوں اور ہماری کوئی چیز قدر مشکل کا نہیں ہے جو اسلام کے نام پہ ہم اسلام سے توبہ کر جائیں ہمارا اسلام ہمارا دین جو بھی ہے ہمارا بطن ہے اور اس کے مظلوم اور محکوم لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں آپ دیکھیں کتنی محرومیاں ہیں جن کو یہ پتہ نہیں کہ علاج کیا ہوتا ہے جن کو یہ پتہ نہیں کہ تحرین کیا ہوتی انٹرنیٹ اور سب چیزیں بڑی ہیں یہ ہمیں ہمیں بھی آپ پر ملی ہیں لیکن جو محرومی جو بربادی جو گفلسی اس دھردی کے لوگوں کے نصیب میں انہوں نے ڈالی ہے یہ میں کہتا ہوں کہ انگریز کبھی انگریز بھی نہیں گار تک تھا یہ اتنے وشی اور صفا ہے اتنے لانتی ہے کہ یعنی ان کے اندر ایک ذرا بھی رحم نہیں ہے اس کو آپ دیکھیں استعمال کر کے کنڈم کی طرح چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بطن کے ساتھ لگاری کی جنہوں نے اور آج بھی جو کر رہے ہیں جو حکمران ہیں ایک دو دن کی زندگی چار لمحے سکھ میں ائر کنڈیشن میں بنگری میں وزارت میں اس کی لئے اپنا ضمی اور اپنا بطن اپنے شہید ان کے خون بے دردی سے تارچر سہیو میں ان کے ساتھ جو مظالم ہوتے ہیں اور جو ہر روز بنوچ بطن کے مالک بچے عورت مرد محرومیوں میں غربت چار دن کی سکھی زندگی کیلئے کرتے ہیں تاریخ ان پہ لانت بیش دیئے اور اسی دنیا میں جزا سزا سب یہیں پر ہوگی یہیں پر حساب ہوگا اور آپ دیکھ رہے کہ جو کل ریاست کی دلالی کر رہے تھے آج ان کو کنڈو کی طرح اٹھو کہتے ہیں اب وہ یوز ہو چکے ہم آزاد مستقل سندگ دیش کی آزادی کے لیے اپنی تمام صلایتیں جو بھی بس میں ہے وہ کرتے ہیں تو ایک بار پھر بہت شکریہ بیئرنیم کی دوستوں کا اور مجھے بھی آپ کی طرح بیچی نہیں ہے ہمارے مہترم دوستوں کو سننے کا بہت شکریہ دیر پہ اتیار صرف تاریخ کی قوموں کے دنیان ہوتی ہے جو کلم بلوچ کو آزادی کے لیے اٹھائے گا